میں آج یہ بات سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر جولا رہی ہوں اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن ہے میں اس سے پہلے سوشل میڈیا پر اس بات کو نہیں لے کر آئی لیکن بات یہ ہے کہ پہلے اس بات کو کوٹ کر دوں کہ مجھے پر پاکستان کی عدلیہ پاکستان کے قانون پر پورا بھروس ہے لیکن چند کچھ ایسے آفیسر ہیں چند کوئی ایسے لوگ بھی ہیں جو ہمارے پاکستان کے قانون سے کھیلتے ہیں اور پراپر انویسٹیکیٹ نہیں کرتے بلکہ جو مدعی ہوتا ہے جو کمپلین جا کے کرتا ہے اسی کو دبانے کی اسی کو حریسٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے میری یہ حریسمنٹ کا کیس میرا یہ ریپ کیس جو میں نے کروایا ہے ایف آئی آر کروائی ہے میرا ایک جو ملزم ہے شاہ نماز عرفبادشاء خان جو ملزم ہے جو مجھے وہاں پر لے کر گیا جس نے مجھ سے پیسے لیے جو مجھے وہاں لے کر گیا جب میں نے ساری داسنا کس طریقے سے مجھے پیسے دینے کے بہانے بھلایا گیا اندر پھر کس طریقے سے مجھے میری تصویریں بنائیں گی پھر کس طریقے سے میرا ادھر آنا جانا پراپر بلیک میلنگ پر ہوتا رہا پھر اس کے بعد مجھے شادی کا پھر مجھے مسلمان ہو کر اسلام قبول کرنے کی باتیں کی گئی میں ایک بات اس میں آپ کو کوٹ کر دوں کہ میں اسلام کی دل تے دل سے عزت کرتی ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پیغمبر اور ان کو نبی بھی مانتے ہیں میں اسلام کی تے دل سے عزت کرتی ہوں لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جبرن یا اس طرح کا لالش دیکھ کر اسلام کی طرف کسی کو راکب کرنا کہ انسانیت ہے مجھے بتائیں میں اپنی شرافت اور اپنی انسانیت کے سر پر میں کتنی دیر خاموش رہی ٹھیک ہے یہ معاملہ اس طریقے سے نہیں حل ہونے والا مجھے مارا پیٹا گیا میری تظلیل کہ گئی میں نے انسانیت کا وہ روح دیکھا کہ کوئی عام انسان دیکھتا تھا شاید اس کی روح کام جاتی میں نے بریفلی میں نے یہ سٹیپ اٹھایا کیونکہ یہ جو ٹولہ ہے یہ جو میرے ملزمان ہیں میں ایک بات اور کوٹ کر دوں کہ میں آئی جی پنجاب آئی جی اسلام آباد اور ہائی کمیشنر اور اپنے آلہ جج ساہبان جو ہے پاکستان کے جتنے عدلیہ کے جتنے بڑے آفیسرز ہیں میں آپ سے خدارہ یہ اپیل کرتی ہوں کہ میں منورٹس کا حصہ ہوں لیکن میں ایک پاکستانی ہوں مجھے جسٹس دیا جائے میں سات انصاف کیا جائے میرے کیس میں پروپر انویسٹیکیشن نہیں ہو رہی بلکہ مجھ سے جو چیزیں ہیں میرے میڈیکل کو ڈیلے کیا گیا جان بوچ کر میرے ملزمان کو ریسٹ نہیں کیا گیا میری انویسٹیکیشن کو اس طریقے سے ردی میں پہنکا گیا کہ یہ کیس کچھ بھی نہیں ہے اس کو ختم ہو جانا چاہیے میں اپیل کرتی ہوں کہ میری ایس پی لیول پر پروپر میری انویسٹیکیشن کروائی جائے اور میں مریم نواز صاحبہ جو ہماری سی ایم بنی ہے ان سے میں درخواست کروں گی کہ آپ بھی ایک عورت ہیں اور میرا دکھ آپ سمجھ سکتی ہیں آپ پارٹی بازی ان چیزوں کو نکال کر خدارہ کیونکہ جو میرے ملزمان ہیں وہ آپ کی پارٹی کے سپورٹر ہیں ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر اپنے آرڈرز کریں میں تو ہر انویسٹیکیشن میں اپنے آپ کو ڈالنے کے لیے تیار ہوں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے جو ناسور اس طرح کے جو ملزم بیٹھے ہوئے ان کی پروپر انویسٹیکیشن کی جائے کہ یہ لوگ کون ہیں ان کے پیچھے کون لوگ ہیں یہ لوگ لڑکیوں کو بھلا پس لا کر اپنے گروپ کا حصہ کیوں بناتے ہیں پھر جب عورت اپنے انصاف کیلئے ان کے پاس جاتی ہے ان کے دروازوں پر گڑ گڑاتی ہے تو اس کے کریکٹر کو خراب کہا جاتے ہیں لیکن میں ان کی اس دھمکیوں سے خموش نہیں رہو گی مجھے لڑنا ہے اور اللہ کے حکم سے میں اس پاکستان کی سرزمین پر پیدا ہوئی ہوں اور میں یہی پر مروں گی لیکن میں آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دوں کہ خدارہ میری جان کو بہت زیادہ خطرہ ہے جو میرا ملزم ہے اور جو میرے ملزم کے دشمن یا اس کے دوست یا کوئی بھی لوگ کہلے میں نے بہت سارے لگ بگ کوئی ڈیٹھ سو دو سو لوگوں کے نام ہے اس میں ٹھیک ہے جن لوگوں پر مجھے شک ہے جو لوگ مختلف جرائب میں انوالو ہے میں نے اپنی ویل میں اپنی جو میری ایک وہ ہے اس میں میں نے سب چیزیں اپنی ریکارڈ کروائی ہیں رکھتی ہیں مجھے اس میں کچھ بھی ہوتا ہے کوئی بھی نقصان پہنچتا ہے تو اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہوں گے میری پروپر کیس کی انویسٹیکیشن کی جائے میرے میڈیکل کو فوکس کیا جائے اور ایس پی لیول پر میری انویسٹیکیشن کو ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ بہت زیادہ دھاندلی بہت زیادہ گلت ہو رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو میرا ملزم ہے وہ پولیس کو کالز کرواتا ہے پولیس کی جیب میں پیسے ڈالتا ہے اور مجھے بطور منورٹیز بطور کرسچن کہہ کر میرے کیس کو دبانے کی کوشش کی جاری ہے اور میرے ساتھ یہ انصاف نہیں ہو رہا میرا آئیو ملوث ہے میں یہ بات سریعام کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے آئیو نے مجھے کہا کہ آپ خود اپنی مرضی سے جاتی تھی میں نے آئیو سے یہ کہا کہ میرا کیس تو کورٹ میں گیا بھی نہیں اور آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا مجھے یہ بتائیں میں یہ بات سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم پہ کہہ دیتی ہوں میں آپ لوگوں سے سوال پوچھتی ہوں وہ عورت چاہے کسی بھی کیٹاگری کی ہو چاہے کوئی بھی ہو کبھی کوئی عورت اپنی مرضی سے اپنی عزت لٹواتی ہے کیا کبھی کوئی عورت اپنی مرضی سے ماریں کھاتی ہے کیا کبھی کوئی عورت اپنی مرضی سے زلیل ہوتی ہے مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں میں اکیلی ہوں میں باپ کے بھائی کے شوہر کے بغیر ہوں اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے تو میری زندگی کو بہت خطر ہے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتی ہوں کیونکہ ماں بہنیں سب کی سانجی ہوتی ہیں ٹھیک ہے میری جان کو خطر ہے میرے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا مجھے اگر کچھ بھی ہوتا ہے تو میرے ذمہ دار میری موت کے ذمہ دار میرے ملزب اور ان کے دوست اور ان کے دشمن یہ سب لوگ ہوں گے مجھے اپنے پاکستان کی عدویہ اپنے پاکستان کے قانون پہ پورا بھروس ہے اور میں ہمت نہیں ہاروں گی یہ جہاد ہے اور اس جہاد میں آپ سب لوگوں کی شمولیت میں اپنے ساتھ چاہتی ہوں پاکستان زندہ بات